بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو کیا علیہ مرید ہے آپ خرید سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے دیکھ کے آئے ہونائی ویڈیو کچھ دوستوں نے فرمیش کی ہے سپیشل کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سنگل اور بریسٹ تیس پور پسٹل میں کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ سنگل ہے کہ بریسٹ ہے تو میرے سبسکرائبر نے میرے دوستوں نے یہ کومیٹ بھی کیے ہیں اور میرے سجیز بھی کیے ہیں مختلف دوستوں نے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ سنگل اور بریسٹ پسٹل میں کیا فرق ہوتا ہے پہلے سیدھا بتاؤں گا سامنے اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس کی مگزینیں نکال لی دیں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کھول کے اندر سے کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سنگل اور یہ ہمارے پاس آرٹومیٹک میں ہے یاد رکھیں کہ لیسانس جو پنجاب گورنمنٹ کے جاری شدہ ہیں اس پہ صرف سنگل پسٹل آپ رکھ سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس وفاق والے لیسانس ہیں اسلام آباد سے جاری شدہ منسٹری آف انٹیریئر کے تو اس میں آپ آرٹومیٹک اصلہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کے لئے اصلہ لیسانس ہونا لازمی ہے اور میں بھی اپنی ورکشاب پہ لیسانس کے بغیر اصلہ ریپیئر نہیں کرتا صرف لیسانس والے اصلہ ریپیئر کرتا ہوں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سنگل اوپر سے میں بہر سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بہر سے کس طرح پتا چلے گا آپ کو کہ یہ برہ سٹیک کے سنگل ہے سب سے پہلے آپ بہر ہاتھ رکھیں گے اس طرح تسلی کریں گے کہ چیمبر اندر سے خالی ہے یہ بالکل خالی ہے اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرگر کو پہلے دبائیں گے پورا دبا کے رکھیں گے اس طرح یہ دیکھیں میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے آپ اس کو بولڈل کو لگائیں گے یہ دیکھیں اس کا ہمار پیچھے رہ جائے گا جو بھی سنگل پسٹل ہوگا اس کا ہمار پیچھے رہ جائے گا جب دوبارہ ٹرگر کو آپ چھوڑ کے دوبارہ پریس کریں گے تو تاب آگے جائے گا ہمار اس کا تو یہ دوبارہ میں کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹرگر دوبار دیا میں نے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمار اس کا پیچھے کھڑائے آگے نہیں جا رہا یہ دیکھیں یعنی مگزین کے بغیر یہ آپ کو اس طرح یعنی بیر سے پتہ کرنا ہے آپ نے تو مگزین نکال کے دونوں کی مگزین نکال کے اس طرح کریں گے تو یہ مگزین آپ کی نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی کھڑا ہے ٹرگر پریس کی ہوئے جب چھوڑ کے دوبارہ میں پریس کروں گا تاب ہمار آگے جائے گا اس طرح فیر ہوگا یعنی تو یہ سنگل فیر ہے یعنی سیمی آٹومیٹک میں پی آمیں اسی طرح کرتے ہیں یہ آٹومیٹک میں پریس یہ ٹرگر ہے اس کا میں نے دبا دیا تو یہ دیکھیں یہ ٹرگر میں نے دبا دیا سب سے یہ دیکھیں تو اس کو پیچھے ہیمر کو کرتے ہیں دیکھیں تو اب ٹرگر کو دباتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ٹرگر داب گیا تو اب اس کو کریں گے یہ دیکھیں پیچھے چلا جائے گا یہ تو یہ سب سے سادہ الفاظ میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے ہر بات ہر بندے کو یہ بات سمجھا جائے یہ بہت سادہ اور سمپل طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پسٹل سنگل ہے یا برسٹ ہے یا آٹومیٹک ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹرگر کو پریسٹ کر کے رکھیں بلڈ لگائیں اگر آپ کو ہیمر پیچھے جا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ ہیمر آخر میں جاتا ہے بالکل جب بلڈ آخری سٹیج پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے تب ہیمر جاتا ہے بریسٹ پیسٹل میں بعض سنگل میں بھی فالٹ کی وجہ سے جال جاتا ہے لیکن وہ بریسٹ نہیں کرتا وہ ایک ہی گولی چلا کے پھر دوسری گولی پہ ہٹی نہیں کرتا گولی کو وہ فالٹ ہوتا ہے وہ تو علیہ دا اس کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو یہ جو اصل میں ہے تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ پسٹل آٹومیٹک ہے اس کا سب سے آسان طریقہ ہے چیک کرنے کا یہ ٹرگر پریسٹ کر کے رکھیں بلڈ لگائیں جب بلڈ یہاں پہ اپنی جگہ پہ پہنچے گا تو یہ دیکھیں پیچھے چلا جائے یہ دیکھیں اپنی جگہ پہ یعنی جیسے بھی اینٹ پہ جا گا اس کے اندر اس کا آٹومیٹک پرزہ ہوتا ہے بریسٹ کرنے والا تو جیسے بوس پہ پلٹ پہنچتا ہے تو وہ پھر اس کا ہیمر ریلیز ہو جاتا ہے جن کے ٹھٹ کار دیتا ہے یہ دیکھیں یہ پیر سے ہو گیا اب میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں اندر سے کہ یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے اس کو دونوں کو کھول لیتے ہیں تو پیچھے کہا لیتے ہیں تو کھولنے کا طریقہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو پھر بھی اس اسمبل کرنا بھی آپ سیکھ لیں تو اس کو پیچھے کریں گے لاکھ کو سب سے پہلے اس کے پاس یہ اس کا لاکھ پین ہے جو سیفٹی لاکھ یہ ہے تو اس کو پیچھے کی طرف دبائیں گے یہ دیکھیں پیچھے اور اس طرح کھینج لیں گے جانے کے اس کے بعد اس پوزیشن میں اس انگوٹے کو رکھیں گے تا اگر سپرنگ بہر نہ آ جائے تو اس کو جیسے ہی اگر یہ دیکھیں اس کو پیچھے کی طرف لے لیں گے اور یہ سپرنگ کو ایس طرح سے ریلیز کر دیں گے بہر کی طرح تو یہ جس اسیمبل جس نے پہلے نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیں اس کے بعد اس کو بھی جس اسیمبل کرتے ہیں تاکہ یہ صرف آپ کو بریسٹ کا سسٹم اندر سے سمجھانے کیلئے میں آپ کو کھول رہا ہوں اس کو جس اسیمبل کر رہا ہوں دونوں کو کہ آپ کو تاکہ سمجھ آجائے اس کا بھی اسی طرح لاکھ نکالیں گے اس کے بعد اس کو پیچھے کریں گے اور اس کے بعد اس کو اس کا سپرنگ ادھر رکھ دیا سپرنگ ان کا نکال لیتے ہیں تاکہ آپ اسے مکس نہ ہو جائے اس کا ادھر رکھ لیتے ہیں اور اس کا ادھر رکھ لیتے ہیں تو اندر سے جو ہے اندر سے اس جو ٹرگر اسیمبل ہوتی ہے یہ گروپ ٹرگر گروپ بھی کہتے ہیں ٹرگر گروپ میں جو فارک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کو اس کو صاف کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ہے جی اس کا ٹرگر گروپ یہ ہے اس کے اندر ایک پرزہ لگا ہوتا ہے یہ والا چھوٹا سا یہ والا یہ جمپ بکا رہا ہے یہ پرزہ سنگل پسٹل میں یہ نہیں ہوتا ہے یہ سنگل میں یہ بلکل ساف جگہ ہوتی ہے اس میں یہ پرزہ آگے سے بھی نظر آکھ آپ کو آئے گا اس کے نیچے چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سپرنگ چھوٹا سا ہے یہ پوش نیچے سوپر نیچے جمپ کرتا ہے یعنی یہ دیکھیں تو یہ بریسٹ اندر سے کھول کے اگر دیکھیں گے تو یہ پرزہ سنگل میں نہیں ہوتا ابھی سنگل کا ٹرگر گروپ آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں سنگل کا ہے تو یہ سنگل کا ہے دیکھیں بلکل ساف ہے اس میں کوئی پرزہ در نہیں لگا ہوا تو یہ سنگل ہے یہ آٹومیٹک نہیں ہے تو یہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو ہماری مکمل ہوئی تو آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں اور اب سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ